تین مرتبہ کے چار مرتبہ نہیں آپ سمسکر ایدر دیکھئے کہ حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں چونپیس ہزار مرتبہ آ چکے کہتی مرتبہ اور بولا ہاتھ اٹھا گیا بولا کہتی مرتبہ ایدر دیکھے چونپیس ہزار مرتبہ نبی کی بارگاہ میں آئے ایک دن میرے نبی نے پوچھا اے جبریل بتاؤ میرے بارے میں خیال کیا ہے میرے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے تُو نے مجھ کو کہے سا تُو نے مجھے کس طرح جانا کس طرح پہچانا تو جبریل نے کیا کہا جانتے ایدر دیکھئے بری مشہور حدیث علمہ جانتے ایدر دیکھئے جبریل نے کہا قلبتو مشارق الارض ومغاربہ فلو ار رجولن افضل بمحمدن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی مغور گیا نیچے گیا پورت گیا پچھن گیا اتر گیا پچھن گیا زمین کو پلت پلت کر دیکھا زمین کا سارا حصہ پلت پلت کر دیکھا مشہور مغرم کو پلت پلت کر دیکھا مگر آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا اب آپ بتائیے چبرین امین پوری دنیا دھون گئے لیکن نبی کی طرح پلاش نہ کر سکے لیکن کچھ لوگ پرنیا سے دلی ہی تک پہنچے اور ان کو سب کچھ ملنے لگا یاد رکھئے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے اچھا ایک بات بتائیے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کو ارے برو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کو سیدنا ابو بکر سے پہلے آپ کو پتا ہے سیدنا صاحبی کے اکبر کے ہارے میں نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرا ایسا دوست ہے ایسا دوست ہے سلے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ مجھ پر ایمان لائے ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ مجھ پر ایمان لائے پہلے اپنے باپ سے پوچھا اپنے بادا سے پوچھا کسی نے ایک مہینہ مجھ کو دیکھا تبی ایمان لائے کوئی پندرہ دن دیکھا تبی ایمان لائے کوئی چچا سے پوچھا تبی ایمان لائے کسی نے تکلیف پہنچائی اور پہنچانے کے بعد پھر ایمان لائے لیکن میرا ابو بکر وہ ہے کہ جیسے مجھ کو دیکھا محمد الرسول اللہ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی شان ادھر دیکھے سیدنا ابو بکر صدیق نبی کی بارگاہ میں رہتے ہیں نبی نے پوچھا اے ابو بکر یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خرار ہے نبی سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں تو نبی نے کیا کہا سوئے نبی نے فرمایا یا ابو بکر یا ابو بکر والذی باسنی بھی لم یا لبنی حقیقتا غیر ربی اے ابو بکر مجھے جو ساک کی قسم جس نے نبی بنا کر دیا ہے میری حقیقات اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تا ہے اب آپ بتائیے سیدنا ابو بکر صدیق پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہجرت کی راب میں مصطفیٰ کے ساتھ چلنے والے سیدنا ابو بکر صدیق غار سار میں مصطفیٰ کی خوابات مصطفیٰ کے لئے اپنے طاؤں میں صاحب سے دسوانے والے سیدنا ابو بکر صدیق اپنے مال کا پورا حصہ دین کے راستے میں خرچ کرنے والے اطلاع قریبی کہ پردہ کرنے کے بعد نبی کے پغل میں سونے والے نبی کے پغل میں تفر ہونے والے اتنی قربہ اتنی معییات لیکن ادھر دیکھئے نبی کو پہچان نہ سکے اب آپ بتائیے شب چبو بکر نبی کو پہچان نہ سکے جبریل نبی کو پہچان نہ سکے تو ہم آپ کیا پہچانیں گے حضرات لڑیے مات سمجھے ایرتے کے سمجھئے جہاں رہیے نماز بھی پڑھئے روزہ بھی رکھئے اپنے نبی سے محبت کیجئے نبی کی تاریخ کیجئے موقع بھی جائے تو درود و سلام پڑھئے نبی فرماتے ہیں جب دیکھے کہ جو موقع درود و سلام پڑھے گا میں اس کو قیامت میں جلدی پہچانوں گا ارزوں سے بڑھو اور جو جو ستنے زیادہ پڑھے گا وہ اتنا ہی مجھ سے قریب رہے گا اے نبی کے غلاموں جہاں رہو اپنے نبی کی تاریخ کرو اپنے نبی کا جھنڈہ بھرن کرو آج لڑائی انہی سب چیزوں کی ہے اچھا ایک بات بتائی یہ بتائی ہے چلسہ ہوا بلو میلاد ہوئی بچے کو بکھائی بیٹا بیٹا یہ جانے بھی ادھر دیکھیں چلسہ ہوا میں جو مولی کیا ہوا آخری میں کیا پڑھا ہم لوگوں زور سے بولو کیا پڑھا ارے بلو آخری میں کیا پڑھا اللہ یہ مولانا ابن قیون صاحب ہے یہ بھی الہباد میں رہتے ہیں امامت کرتے ہیں ادھر دیکھیں داروں غلوم میں پڑھاتے ہیں ان کو نیند آ رہی یہی سو جائیں گے تو جلسہ کا کیا ہوگا اجازت دیجئے دعوت دینے گھر آئے یہ بھی حضرت دعوت دینے گھر آئے میری طرف دیکھئے زور سے سنیے میں آپ کو اس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جلسے کے آخری میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں زور سے بولو سلام سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے ایک مثال میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مال پر چلیے گاؤں کا کوئی بہت بڑا آدمی ہو ازت دار ہو کہیں میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ میں وہ پہنچے تو جیسے لوگ دیکھیں گے ان کو دیکھ کر کورسی چھوڑ دیں گے کہیں گے آئیے 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 بیٹھے 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 ہے کی نہیں لیکن جو کورسی نہیں چھوڑے گا تو آدمی کیا سمجھے گا لگتا ان کو ان سے تکلیف ہے سب کھڑا ہو گیا اور یہ بیٹھا ہی ہے اس کا مطلب ہے لگتا ہے کہ ان کو اندر سے بولو بولو ان سے محبت نہیں ہے تو میری طرف ہے کہ مولانا ربانی اشکیج پر آئے سارے علماء کھڑے ہو گئے اگر مان کر چلئے پندرہ سال کا ایک بچہ آگر بیٹھا رہا تو آدمی کیا کہے گا یہ پندرہ سال کا چھوڑا لگتا ہے بے عدب ہے بس مال ہے سارے علماء کھڑے ہو گئے لیکن یہ پندرہ سال کا چھوڑا بیٹھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے ربانی صاحب سے ان کو محبت نہیں ہے ہدھر دیکھئے حضرات سلام کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن جب سارا پجمہ کھڑا ہو جائے تو اب کسی کا بیٹھنا منہ ہے زور سے بھولو کسی کا بیٹھنا منہ ہے کیونکہ اپنے حضر اچھی نیت سے بھی بیٹھو گے تو لوگ تمہارے بارے میں غلط خیال کریں گے غلط دمان کریں گے تو یاد رکھئے جب سب سلام کھڑے ہو کر پڑھیں تو ہر ایک پر کھڑا ہونا واجب ہے تاکہ دنیا بگھومانی میں مکتلا نہ ہو مناہوں میں مکتلا نہ ہو مناہوں سے بچانے کے لیے اس کا بھی کھڑا ہونا واجب ہے یہ بتائیے نفیل نماز ہم پر ضروری ہے لیکن اگر کسی نے نیت پاہ لیے اللہ اکبر تو اب ضروری ہو گیا تک پڑھو اگر نیت توڑ دی تو قضا کرنا واجب ہے دوستے بھولو قضا کرنا واجب ہے تو دیکھو میری طرف کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن جب سارا مجمع کھڑا ہو جائے تو ہر ایک کا کھڑا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اسے گستاخ نہ سمجھے تاکہ لوگ اسے بیمان نہ سمجھے تاکہ لوگ اسے دشمن رسول نہ سمجھے کہیں بولو تاکہ لوگ اسے زو سے بولو تاکہ یہ اسلام نہ سمجھے اس لیے کھڑے ہو جائے تاکہ فضبمانی پیدا نہ ہو جہاں رہو اپنے نبی کی تاریخ کرو ابھی تو میں نے آپ کو دو یا تین حدیثیں سنائیں اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ نے تھک رہے اللہ تھکے تو نہیں ارے زور سے بولو تھکے تو نہیں لیکن بابو لکھ سارا مجمعہ سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشا جنا کو اور سے سنو پھر میزی شریف جلد سالی فاف الزہد سفا نمبر پچپن کی حدیث سنو انعبی ذر لیل غفاری رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ قال رسول اللہ فروشوش فنا خرجتن الاس سوڑا تجارنا اللہ لو دیتی دانی کو تو شجرتا تو ازاد زور سے بولو سبحان اللہ اگر آپ پرداش کریں گے میراج کا باقیہ ادھر دیکھئے مختصر انداز میں شان رسول کے موضوع پر میں بھی تھوڑا سا رکھوں گا تھوڑا سا میں بھی رکھوں گا دھیان سے سوڑیے بیکھئے بابو بھئی کو بیکا ادھر دیکھئے پریشاندار حدیث سوڑی کلے جاہی جائے گا بابو لوگ مطلب سوڑو مطلب ادھر دیکھو نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو اور بے شک میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سوتے ہو آسمان کا چرچرانا تم نہیں سنتے ہو میں سنا کرتا ہوں پریشتوں کا بات کرنا تم نہیں سنتے ہو میں سنا کرتا ہوں ساتوں آسمان میں ساتوں آسمان میں چار اونگلی بھی جگہ نہیں ہے چار اللہ کے فرشتے اللہ کو سجدہ نہ کر رہے ہو تم لوگ نہیں دیتے ہو مگر یہ سارا منظر میں دے افتار دوں لگ لگ فرماتے ہیں قسم ہوگا کی جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم لوگ جگہ لیتے ہیں تو ہستے کم روتے زیادہ پار اچھو کو جھوڑ دیتے بیوی کو جھوڑ دیتے اولاد کو جھوڑ دیتے جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم لوگ جان لیتے تو کبرستان میں چلے جاتے چنگل میں بھاگ جاتے اللہ سے رو رو کر کہتے ہی اللہ کاش میں ایک بیر ہوتا کاش میں ایک بودا ہوتا کاش میں ایک درخت ہوتا کہ مجھو جو کات دیا جاتا حضرات یہ ہے میرے نبی کی شاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تو سہارا لینا پڑے گا چینل کا بولو دیکھو کہ تو سہارا لینا پڑے گا بولو میڈیا کا لیکن مصطفیٰ کی شان دیکھو آسمان میں جو کچھ بو رہا ہے نبی دیکھتے ہیں نبی فرشتوں کی بات سنتے ہیں نبی فرشتوں کی خبر رکھتے ہیں تو جس رسول کو فرشتوں کی خبر ہے اس رسول کو کیا انسانوں کی خبر نہیں ہے حضرات یہ ہے میرے نبی کی شان جہاں رہیے اپنے نبی کی تاریخ کیجئے اپنے نبی پر سلام پڑھتے رہیے اجازت ہے جنہیں بولے اجازت ہے اور بھی آگے سنو مرنا تو سب کو ہے ہاتھ اٹھا کر بول مرنا سا تو ہے رسول سبیلو لیکن یہ بتاؤ ادھر دیکھو ہماری موت یا نبی کی موت برابر ہے نہیں حضرات کچھ بیوال لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے آج کے بعد سے کہے ہیں تو سیدھا جواب دیجئے تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی تمہارا باہ مر کر مٹی میں مل گیا تمہارا بیمار مر گئی مولانا مر کر مٹی میں مل گیا لیکن رسول جیسے کل زندہ دے پردہ کرنے کے بعد بھی اسی پتر کے ساتھ اسی سریر کے ساتھ اسی جسم حقیقی کے ساتھ آج بھی قبر میں زندہ ہے مارک صرف ایک آن کے لیے آئی ہے تاکہ کلوں نفسی ذائق پر موت پر ان کا عمل ہو جائے انہیں بولو اجازت ہے پہلے تو میں قرآن کی آیت پلی دی انہیں بولو قرآن کی آیت سن پھر حدیث ادھر دیکھے پھر حدیث سناؤں گا اے پتہ بابوں کو بیٹھائیے ادھر دیکھے پہلے قرآن کی آیت سنیے جیسے میں پڑھتا ہوں آپ لوگ بھی پڑھئیے پڑھئے یہ حدیث صاحب لوگ ہے ادھر دیکھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پائیس ماں پارا رکو نمبر سنیے رکو نمبر تین دو ختم تیسری شروع اللہ تعالیٰ کہے شعب پاک انہا ارسلناکا پڑھو انہا ارسلناکا شاہدوں و مبشروں و نزیدہ چلے جائیے کسی کا ترجمہ دیکھیں یہ چاہے وہابی کا ترجمہ بولو چاہے دیوبندی کا ترجمہ چاہے آلہ حضرت کا ترجمہ ادھر دیکھئے یہی دو معنی ملے گا ادھر دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں حاضر بنا کر بھیجا گواہ بنا کر بھیجا کیا بنا کر بھیجا دو سبرو حاضر بنا کر گواہ بنا کر ادھر دیکھئے جیسے میرے رسول قیامت تک کے لئے رسول ہے جیسے میرے رسول قیامت تک کے لئے سوڑ سے بولو نبی ہے ایسے ہی امتیوں کے گواہ بھی ہے سوڑ سے بولو امتیوں کے گواہ بھی ہے اب یہ بتائیے گواہ کون بنے گا ایک مثال بھیجے کسی نے کسی کو قتل کر دیا جلدی بولو کسی نے کسی کو قتل کر دیا پولیس آئی پکڑ کے لے گئے کہا پہنچا زور سے بولو جیل میں ارے زور سے بولو کہا پہنچا جیل میں اور جیل سے کہا پہنچ گیا کوٹ ارے بڑی کہا پہنچا زور سے بولو کوٹ جیسے بہنچ نے پہنچا تو وکیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے سر یہ قاتل ہے جج نے کہا کوئی پرو کہا ہاں سر تین گواہ ہے تین گواہ کہا اچھا گواہ کو پیش کرو تو وکیل نے کہا سر پہلا گواہ ہم مر گئے اور دوسرا گواہ اندھا ہے اندھا دیکھتا نہیں اور تیسرا گواہ حاضر نہیں ہے جاپان میں ہے جاپان میں ادھر دیکھئے تو جج اس کی بات مالے گا ارزور سمجھ ارے ہاتھ اٹھا گا جج اس کی بات مالے گا جج کہے گا اب پگواہ کی تجھے خبر نہیں ہے کہ جو گواہ بنے گا اس کے لئے آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے جو گواہ بنے گا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے جو گواہ بنے گا اس کا حاضر ہونا ضروری ہے اب آپ بتائیے جواہ کے لئے تین باتیں ضروری آنکھوں سے دیکھنا ضروری زندہ ہونا ضروری اور خود میں حاضر ہونا ضروری میری طرف دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو جواہ پناہ کر بھیجا اور آپ لوگوں کے لئے جواہ پن کر گئے ہیں تو اب بتائیے جواہ کے لئے تین چیزیں ہونا ضروری ہے آنکھوں سے دیکھنا ضروری زندہ ہونا ضروری ادھر دیکھو ہو حاضر ہونا ضروری تو قرآن سے ثابت ہوا کہ میرے رسول جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے میرے رسول جیسے کل حاضر تھے آج بھی حاضر ہے میرے رسول جیسے کل ہمیں دیکھتے تھے آج بھی ہم گلاموں کو دیکھتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہاتھ اٹھا کر یہ قرآن سے ثابت اب کہیے تو حدیث سے ثابت کرو اجازت ہے لیکن ایسے نہیں سناوں گا سارا مجموع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولے سبھان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ آج بلہ اور سے سنو نشکان شریف زور سے بولو نشکان شریف جلدے سانی بابو رضی اللہ تعلان حبان لما كان ایام الحر لم يؤذل في مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح صل ولم يؤول سید مرم سید فکانا لا یارکو فقا السلام الا بہم حمد لسوحا من عبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوز بولد سبحان اللہ ایدھر دیکھئے زبردستی تقریب لئے آپ کا گھر اسی امنہ کے دور والے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ زیادہ تر بھوڑی والے ہیں امنہ کے لوگ لگتا ہے سوگ جلسہ میں ہر طرح کا حق ہی آتا ایدھر دیکھئے کچھ لوگ آتا ہے بارہ خرید اب کچھ لوگ آتا ہے اپنے سسرال والوں کے لئے مٹھائی کھلی دنے اب کچھ لوگ آتے ہیں سسرال کا مرغہ کھانے کھایا اور سیدھے سوگ گئے کچھ لوگ آتے بیٹا بیٹی کا رشتہ لگانے جہاں سیدھ ہوا اور جو مرغہ کھانے آئے تھے وہ سو ہو گئے بلو اجادت ہے میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے کلیجہ ہی جائے گا شبیر کا بیٹا شبیر کے بچے ہیں شبیر کے بچے ہیں ادھر دیکھیں بہر ہاری شبیر ساکھ شاید مائک ہے بہر ہاری میری طرف دیکھ اجازت سعید بن عزیز کہتے ہے کہ یزیدیوں نے مدینہ شریف پر حبدہ کیا جن یزیدیوں نے امام حسین کو قتل کیا جن یزیدیوں نے بچے کو بتھاؤ جن یزیدیوں نے امام حسین کو قتل کیا شہید کیا جن یزیدیوں نے اہل بیت پاک پر ظلم آیا بولو مصطفہ تو کن شن کو اجار لے گوشش انہی یزیدیوں نے کربلا کے بعد مدینہ پر بوسر بڑھایا کہ مدینہ کے عورتوں کے ساتھ بد سلوکی کی وہاں کے ہزار وں صحابہ کو پکر پکر کے قتل کروایا ہزار مسلمان کو یزیدیوں نے قتل کروایا اور مسجد کے اندر گھوڑا بدھوایا کیا بدھوایا مسجد نبوی میں کس مسجد میں جلدی بولو مسجد نبوی میں گھوڑا بدھوایا گھوڑوں سے پکھانا پہشاف کروایا آزان تین دن تک بن رہی آزان بھی بن رہی نماز بھی بن رہی یزید اتنا بڑا خبیص اتنا بڑا شیطان لیکن اس کی یہ لوگ تعریف کرتا جب محرم کا مہینہ آئے گا تو یہ لوگ کیا کہتا اس کو بھرا مت کہو وہ صحابی کا بیٹا ہے اب آپ بتائیے اس کو بھرا مت کہو جس نے مسجد میں گھوڑا بدھوایا اس کو بھرا مت کہو جس نے عورتوں کی عزت کو لگوائیا اس کو بھرا مت کہو جس نے عہد بیٹ کو دوسر ارطن کا پیاس رکھ کر قتل کروایا شہید کروایا اس کو بھرا مت کہو اور حسین کو یہ لوگ بھرا کہتے ہیں حضرات ادھر دیکھئے سننی پڑھ کر رہیے دھوکہ مت آئیے شاہ لمدی داری والا ہو شاہ چھوٹی داری والا ہو ادھر دیکھئے آپ مسلمان ہیں ذرا سینے پر ہاتھ بتائیے آج سے پہلے مسلمان کیسے تھے آج کے مسلمان کیسے ہے آج کا مسلمان دل بدلو ہے دل بدلو آج کا مسلمان جنگی گرگت کی طرح رنگ بدلتا ہے جنگی بھرو اگر کوئی سو روپے دے دیا تو اسی کے پیچھے پیچھے چھنے لگے دو سو دے دیا اسی کے پیچھے چھنے لگے یہ پہیمون کو مسلمان کو برباد کرنے کے لیے دیکھئے دالر کی لالچ دیتے ہے پیسے کی لالچ دیتے ہے آج آج میری طرح ہم تمہارے بیٹے کی شادی کرا دیں آج آج میری طرح ہم مسجد میں ایس ہی لگوا دیں آج آج میری طرح ہم تمہارے مولانا کی تنخواہ دیں گے تم لوگوں کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا حضرات یہ سب بھوکا ہے فریب ہے آپ کو دیکھ آپ کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے یہ خودی لوگوں دنیا میں چھوڑ چکے ہیں مسلمان کو برباد کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو قریب کرو جس یہ ذریعے عوام قریب ہو سکے آج نہیں ہو رہا ہے حضرات آپ کو کوئی دولت کی لالت دیں پیسے کی لالت دیں کہے مسجد کو ائر کنڈیشن بھر دیں مسجد میں ایس لقا دیں گے تو سیدھے چراب دیجئے کہ ہم چھوپنی میں نماز پہیں گے مگر نبی کی محبت کا چراب چلا کر کریں گے اور سنو مجھے تاولت نہیں چاہیے پیسہ نہیں چاہیے ہمیں تو نبی کا عشق چاہیے نبی کی محبت چاہیے نبی کا پیار چاہیے ہم نمک ہوتی کھائیں گے ایمان بچائیں گے سننی بن کر رہیں گے ہاتھ اٹھا کر گلو کیا بن کر رہیں گے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث کا مطلب بیان کروں ادھر دیکھئے سعید بن عزیز رضی اللہ تعالی نے کہتے کہ جب یزیدی نے مدینہ پر حملہ کیا ادھر دیکھئے تو مسجد نبی میں تین دن تک گھوڑے بڑھوائے گھوڑوں سے پاکھانا پیشاف کروایا آزار بند رہی نماز بند رہی ادھر دیکھئے تین دن تک کوئی مسجد میں نہیں آیا ادھر دیکھئے حضرت سید بن مسید کہتے ہے کہ مسجد میں تین دن تک کوئی نہیں آیا لیکن میں اکیلے بھروکے پیاسے تین دن تک مسجد کے کونے میں چھپ کر رہا لیکن نماز نہیں چھولی بلو نماز نہیں چھولی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن پیس اکیلے نماز پڑھیں وہ فرماتے کہ میں نے تین دن پیس اکیلے نماز پڑھیں لیکن نماز کس طرح پری سو وقت کو کیسے پہچانا تائم کو کیسے پہچانا سورج کو دیکھ کر نہیں کسی کے بتانے سے نہیں وہ فرماتے کہ میں تین دن پیس اکیلے نماز کس پڑھیں کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آزال کی آواز بی آلہ رسول اللہ رسول رسول ادھر دیکھے کو فرماتو کہ تین دن تک نبی کی قبر سے آزال کی آواز آتی رہی اسی آزال کو سن کر میں ہر وقت کی نماز پڑھتا حضرات حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے نماز بھی پڑھتے ہے آزال بھی ہوتی ہے ادھر دیکھیں آزال بھی ہوتی ہے اور ان کی قبر والی زندگی اور دنیا والی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ایک مسئلہ سمجھ یہ مولانا لوگ میں کہتے ہیں ادھر دیکھئے بچے کو بیٹھائیے ایک مسئلہ بولی یہ اجازت ہے یہ بتائیے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اگر اس کی بیوی جوان ہے تو بولو ادھر گزارنے کے بعد اس کی بیوی نکار کر سکتی ہے جیسے کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی چوان ہے اور اس کے ماباب چاہتے ہے کہ میں اپنی بچی کا نکار دوسرے جگہ کر دوں تو بولو عبدت گزارنے کے بعد چار مہینہ دس دن موت کی عبدت ہے گزارنے کے بعد وہ لوگ نکار کر سکتی ہے کی نہیں نکار کسی سے بھی بولو کر سکتی ہے اس کے ماباب اس کا رشتہ کر سکتے ہے یہ عام لوگوں کے لیے مسئلہ ہے مگر نبی کی شان دیکھئے نبی اگر پر نہ کر جائے تو نبی کی بیوی امت پر حرام ہے دوست بولو نبی کی بیوی اور حیات میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ان کی ماں کے گان کے لیے ہے ایک پھل کے لیے ہے ورنہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی قبر میں زندہ ہے اس لیے ان کی بیوی امت پر حرام ہے بلو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ادھر دیکھ آکی آکی نبی قبر میں مزار سے گزرے کہا سے گزرے موسیٰ کے مزار سے تو نبی نے ان کو سلام کیا جیسے قبر کے پاس گئے تو نبی نے ان کو سلام کیا جواب نہیں دیا تو میرے نبی کیا دیکھے ہے ادھر دیکھئے فرماتے ہیں کہ رائیت موسیٰ یسل لی قبر ہی میں نے دیکھا کہ میرے نبی نہیں جتنے نبی دنیا میں آئے سب قبر میں زندہ ہے اور جو بدل دنیا میں تھا وہی بدل قبر میں بھی ہے ان کو مٹی نہیں کھاتی مٹی تو بیمانوں کو کھاتی ہے مٹی تو شرابی کو کھاتی ہے مٹی تو کافر و مشرق کو کھاتی ہے مٹی تو بیامل مسلمانوں کو کھاتی ہے اللہ کے نبیوں کو مٹی نہیں کھاتی شہیدوں کو مٹی نہیں کھاتی اللہ کے راستے میں جو زند بولو مارے گئے ان کو مٹی نہیں کھاتی اگر اجازت دیجے تو ایک اور حدیث سنا دوں بڑے اجازت ہے لیکن صحیح سے بیٹھئے ایک ہاتھ لیشے نہ بیٹھے بیٹھے